ہیلو دوستو اے جی اے پلس میں آپ کا سواگت ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن ہیں اور یہ دشمنی اس دن کے بعد زیادہ بڑھ گی جب اسرائیل نے ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کر دیا اور ایران کے پرمانو کاریکرم کو تین سے چار سال پیچھے ہٹا دیا اس کے بعد اسرائیل کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا ابھی اس گھٹنا کو دو دن ہی بیتے تھے کی ایران نے اسرائیل کی خوشیوں پر پانی فیر دیا اور ایک ایسا اعلان کر دیا جس کے بعد اسرائیل کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھس گئی تو ایسا کیا کیا ایران نے جس کے بعد اسرائیل کے پیروں کے نیچے کی زمین کھس گئی تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں دراصل ہوا یوں کہ اسرائیل کے نو سینہ کے ایڈمیرل علیرزا ٹانگی سری نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایران نے فارس کی کھاڑی اور اومان کی کھاڑی کے تٹو پر بھومیگد مسائل سیٹی کی ستھاپنا کی ہے جو اسرائیل کے دشمنوں کے لیے ایک برا سپنا ہوگا آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ایران کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جی ہاں اسرائیل تو اشاروں ہی اشاروں میں اسرائیل نے اسرائیل کو چیتا دیا ہے کہ یدی اپنے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کری تو ہم ان مسائلوں کا آپ پر اپیوک کریں گے اب یہ خبر کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے یہ تو ایران ہی بتا سکتا ہے لیکن اس خبر کے آنے کے بعد اسرائیل کے توتے اڑ گئے ہیں یدی ایران کی یہ خبر سچی ہے تو اسرائیل کا تو اسٹیت بھی خطرے میں آ جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اچھلی میں مسائل سیٹی ہوتی کیا ہے مسائل سیٹی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دشمن دیش آپ کے دیش پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ائرپورٹس اور آپ کے جو مسائل ٹھکانے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے تو مسائل سیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ مسائل سیٹی انڈرگراؤنڈ مسائل سیٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دشمنوں سے بچ کے مسائلوں کو چھپایا جاتا ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے کہ اگر کسی آپ کے دشمن دیش نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے دیش کو تباہ کر دیا اور یدی اس سیچویشن میں آپ کے بس مسائل سیٹی ہوگی یعنی کہ آپ کے بس انڈرگراؤنڈ چھپی ہوئی مسائلیں ہوں گی تو آپ ریٹیلیٹ کر کے آپ اپنے دشمن دیش کو اس کا جواب دے پائیں گے اور نہ صرف جواب دے پائیں گے بلکہ اس کو تباہ بھی کر دیں گے تو یہ فائدہ ہوتا ہے مسائل سیٹی کا اب اسرائیل کنفیوزن میں ہے کہ اس کے پاس ایف تھرٹی فائٹ تو ہے وہ چاہے تو پورے کے پورے ایران کو تباہ کر سکتا ہے لیکن اگر ایران کی یہ بات سچی ہوئی ان کے پاس انڈرگراؤنڈ مسائل سیٹی ہوئی تو اسرائیل کی کھیر نہیں یدی ایران نے ریٹیلیٹ کیا اپنی مسائلوں سے حملہ کر دیا تو اسرائیل تو ایک چھوٹی سی کنٹری ہے اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ویسے بھی ایران کے پرمانو سینتر پر حملے کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ میں ٹینشن بنی ہوئی ہے کسی بھی سمیں لڑائی ہو سکتی ہے اور اب ایران کے اس اعلان کے بعد اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والینوں میں آپ کو سننے کو ملے گی ان دونوں دیشوں کے بیچ میں جنگ شڑ گئی ہے اب کیا سوچتے ہیں کہ اسرائیل اب ایران کی مسائل سیٹی کا جواب کس طریقے سے دے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ لیے فلال اتنا ہی دھنے وال جے ہن جے بھارت بھارت ماتا کی جے